ایک اہم بات جس کی طرف آپ کی رہنمائی کرنا چاہتا ہوں اور شاید ہم سارے لوگ اس چیز سے واقف ہیں آگاہ ہیں ملکیں جس طرح کی حالات ہیں ایک دہشت گردی کا حادثہ اور اس حادثے اور واقعے کی جتنی مضمت کی جائے وہ کم ہے ایک دل خراش اور انتہائی خطرناق قسم کا دہشت گردی کا حادثہ پیش آیا جس کے نتیجے میں چوالی سے اس سے زیادہ فوجی مارے گئے اس تحلق سے آپ کے اس ملک کے اندر اکثریت انسانوں کی لوگوں کی امن پسند ہے اچھا مزاج رکھتی ہے لیکن کچھ لوگ آپ کے نمبر ایڈ کر کے واٹسپ یا دیگر سوشل میڈیا پر گالیاں دے رہے ہیں برا بھلا کہہ رہے ہیں اور مرد الزام ٹھہرا رہے ہیں کہ مسلمان ہی دہشت گرد ہوتی ہیں اسلام ہی دہشت گردی کا دین ہے لہذا آپ سے گزارش ہے اور اسی طریقے سے اگر ذمہ دار لوگ موجود ہوں ان سے بھی گزارش ہے کہ دہشت گردی یہ کسی خاص مذہب کا حصہ نہیں ہے دنیا میں جتنے مذہب ہیں کوئی بھی دہشت گردی کی اجازت نہیں دیتا ہے لیکن اس کے باوجود کچھ افراد ایسے ہر دین اور مذہب میں موجود ہیں یہودیت میں بھی موجود ہیں نصرانیت میں بھی موجود ہیں جینس میں بھی بدیس میں بھی اور دیگر جو عدیان و مذہب ہیں ان میں بھی کچھ انتیا پسند موجود ہیں جو امن و امان کو خراب کرنا چاہتے ہیں یا کوئی اور فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں ہر دین اور مذہب میں اس طرح کے لوگ موجود ہیں جو دین کی اصل راستے سے ہٹ کر گمراہ ہو جاتے ہیں اور اس طرح کی کاروائیاں انجام دیتے ہیں یہ کسی خاص مذہب کی علامت یا نشانی نہیں ہے کہ اگر فلا مسلمان ہے تو وہی دہشتگرد ہو سکتا ہے اور ایسے لوگوں کا خاتمہ ہونا چاہیے صحیح ہے کہ جو دہشتگردی میں مفتلہ ہیں اس کا خاتمہ ہونا چاہیے دہشتگردی کے اسباب کا ہی خاتمہ ہونا چاہیے یہ ٹھیک ہے لیکن جس مذہب کے لوگ بھی رہے راستے ہٹ جائیں سارے مذہب والوں کو مورد اعظام ٹھہرانا یہ قطن سہی نہیں ہے اور ہمارے اسلام کی جو تعلیمات ہیں دہشتگردی کے تعلق سے وہ سنیے اللہ رب العزت کا انشاد ہے اللہ تعالی نے انشاد ہم آیا من قتل نفسا بغیر نفس ہمارے دستور ہمارے قرآن کے اندر یہ آیت موجود ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان اس قانون اس دستور پر جتنا فقر کریں اور فقر سے زیادہ عمل کر کے دکھائیں یہ ان کی کوشش ہونی چاہیے دنیا کے جتنے مذاہب ہیں ایسا قانون اپنی مذہبی کتاب میں دکھا نہیں سکتے جن الفاظ میں قرآن نے دہشتگردی کی مذہبت کی قرآن کیا کہتا ہے اللہ کا انشاد ہے جس شخص نے کسی شخص کو ناحق قتل کیا ایک جان کو ایک شخص کو ایک شخص کی جان کسی نے ناحق لی ہے ایک شخص کو قتل کیا ہے کتنا بڑا جرم ہے اللہ فرماتا ہے فَقَعَنَّمَا قَتَلَنَّاسَ جَمِيعًا اس نے پوری دنیا انسانیت کو قتل کر دیا گویا کی پوری دنیا کے انسانوں کا قتل کرنے کا جو جرم ہے وہ ایک انسان کو قتل کرنے کا ہے تصور کیلئے کسی مذہب کے اندر یہ قانون یہ دستور اس اسلوب میں موجود ہے ہم تو اخبارات میں دسیوں خبریں سنتے ہیں کہ فلاں نے فلاں کو قتل کر دیا روزانہ اخبارات قتل کی خبروں سے بھرے پڑے رہتے ہیں ایک انسان کے قتل کو تو ہم کوئی اہمیتی نہیں دیتے ہیں بس خبر آتی ہے چلی جاتی ہے لیکن اسلام نے ایک انسان کے قتل کو پوری دنیا انسانیت کا قتل قرار دیا ہے اور اس کے برعکس اگر کوئی شخص کسی انسان کی جان بجاتا ہے ایک جان اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَحْيَا اور جو شخص نے کسی ایک انسان کی جان بچا لی اس نے پوری دنیا انسانیت کی جان بچا لی پوری دنیا کو بیا کہ زندگی عطا کرتی ہے ہمارے یہاں ایک جان کی خون کی حرمت اتنی عظیم ہے کہ پوری دنیا کے انسانوں کا خون کیا ہے اگر کسی شخص نے ایک انسان کو نہ قتل کیا ہے یہ ہمارا دستور ہے یہ قانون ہے اور اس کی سزا دی اللہ رب العزت نے سخت رکھی ہے سزا یہ رکھی ہے اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا اَن يُقَتَّلُوا وَا يُسَلَّبُوا اَوْ تُقَتَّعَا اَيْدِهِمَا اَرْجُلُونَ مِنْ خِلاَفِ اَوْ يُنْفَوْ مِنَ الْعَرْضِ اللہ تعالیٰ نے جو ناحق دہشت گردی کرتے ہیں خون بہاتے ہیں لوگوں کا ایسے لوگوں کو یا تو قتل کر دیا جائے سولی پر چڑھا دیا جائے یا ان کے مختلوں میں مخالف سنت میں ہاتھ پاؤں کٹ دیا جائے یا ان کو جلا وطن کر دیا جائے اتنی سخت سزا رکھی ہے جو دنیا میں فتنہ پھیلاتے گا فساد کرتے ہیں ناحق اور ظلمن لوگوں کو قتل کرتے ہیں یہ ہے اسلام کے اندر تحفظ انسانیت اور احترام انسانیت اس سے زیادہ تحفظ اور احترام انسانی خون کا ہو سکتا ہے ہم تو نا جانے کتنوں کو ایسے ہی قتل کر دیتے ہیں ہمارے کان پر جودت نہیں رینگتی ہے لیکن اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے اور وہ دین وہ مذہب جس کے نبی نے یہ فرمایا ہو اللہ کے رسول کا ارشاد ہے ارہمو اہل الارض یرہم کم من فی السمائے اللہ کے رسول فرماتے ہیں ارہمو اہل الارض زمین والوں پر رہم کرو کیا ہوگا اس کا فائدہ یرہم کم من فی السمائے آثمان والا تمہارے اوپر رحم کرے گا زمین والوں پر رحم کرو زمین پر انسان بھی رہتے ہیں ہیوانات بھی رہتے ہیں اور دیگر مخلوقات بھی زمین پر رہتی ہیں مسلمان بھی رہتے ہیں عیسائی بھی رہتے ہیں یہودی بھی رہتے ہیں کسی بھی دین اور مذہب کے ماننے والے ہوں اسلام دے تخصیص نہیں فرمائی ہے کہ آپ کو کس کے ساتھ رحم کرنا ہے کس کے ساتھ رحم نہیں کرنا ہے کس کے ساتھ شفت کرنا ہے کس کے ساتھ شفت نہیں کرنا ہے سارے زمین بالوں کے ساتھ رحم دلانا سروح کرو اور جس نبی کا یہ ارشاد ہو المومن من امیرہ الناس مومن وہ ہے صحیح معنی میں صاحب ایمان وہ ہے جس سے سارے لوگ محفوظ رہے ہیں یعنی اس کی جانب سے دوسرے لوگوں کو نہ تو اس کی زبان سے نہ اس کے ہاتھ سے اور نہ اس کے اسلحے سے اور نہ کسی چیز سے تکلیف اور عیزہ پہنچے یہ ہمارے نبی کے ارشادت انسانی خون کا اتنا عذب ہے اتنا احترام ہے اور یہ تو چھوڑ دیجئے انسانی خون ہی کا احترام نہیں ہے بلکہ حیوانات کے حقوق کی تحفظ بھی اس اسلام نے کی ہے ہمارے دین نے کی ہے اپنے حادثہ یا واقعہ سنا ہوگا ایک خاتون جس نے بلی کو پکڑ کے رکھ لیا بلی کو پکڑ کے رکھا وہ بھوک سے پیاس سے تڑکتی رہی بلبلاتی رہی بلکتی رہی اس خاتون نے نہ تو خود اس کو کھانا کھلایا اور نہ اس کو چھوڑا کی باہر جا کے کہیں کھانا کھلا لے اللہ کی رسول نے کہا کہ ایسی خاتون جہنم میں داخل ہو گئی جہنم میں چلی گئی کہ ایک جانور کے ساتھ اتنا سخت رویہ اس نے بے رہن دلانہ رویہ اس نے افتیار کیا جہنم کی مستحق ہو گئی اور اس کے برعکس ایک دوسری خاتون جو بد کردار تھی زانیہ تھی اس نے کھوے کے پاس دیکھا کہ ایک کتہ پیاس کی وجہ سے بلک رہا ہے تڑپ رہا ہے ہو سکتا ہے پیاس کی وجہ سے اس کی جان چلی جاتی لیکن اس خاتون نے اپنا دپٹہ کھولا اور دپٹے میں اپنا موزہ اتار کے باندھا اور موزہ اتارنے کے بعد کھوے میں ڈالا اور کھوے سے پانی نکالا اس کتے کو پلایا اس کی جان بچ گئی یہ وہی جانور ہے خصیج جانور ہماری شریعت میں اگر برطن میں یہ مو ڈال دے تو سات دفعہ دھونے کا حکم ہے ہماری شریعت کے اندر برطن کو سات دفعہ دھوئے گئے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس خصیج جانور کی جان بچانے کی وجہ سے یہ خاتون جنت کی مستحق ہو گئی ہماری ہاتھ و ہیوانات کے حقوق کا اتنا تحفظ ہے اتنی ریائت صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ چوپائیوں کے ساتھ رحم دلانہ سنوک کرنے سے کیا عجر و سواب ملتا ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ ہر زیرو کے ساتھ اچھا سنوک کرنے سے اس کی جان بچانے سے اللہ تعالیٰ کے یہاں عجر ملتا ہے ہمارا دین ہمارے اسلام جہاں خصیص جانوروں کے ساتھ اتنا رحم دلانہ سنوک کا حکم دیتا ہو نہاک کسی انسان کو قتل کرنے کا کیسے حکم دے سکتا ہے ہمارے دین اور مذہب سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اور دوسری اہم بات کہ جو لوگ دھما کا خیز مادہ اپنے جسم میں باندھ کر نہاک لوگوں کو قتل کرتے ہیں بازار میں چلے گئے مارکیٹ میں چلے گئے یا فوج کے اندر داخل ہو گئے دھما کا خیز چیز باندھ کر ہمارے علماء اکرام کے فتوے کہ یہ طریقہ درست نہیں ہے یہ حرام ہے قبیرہ گناہ یہ خودکشی ہے اسلام خودکشی کی اجازت نہیں دیتا ہے اللہ کا ارشاد ہے کہ اپنی آپ کو قتل مت کرو اللہ کی رسول کا بھی ارشاد ہے اللہ کی رسول نے فرمایا ہے کہ جو لوگ اس قسم کے عامال انجام دیتے ہیں بخاری کی روایت کہ جس شخص نے کسی چیز کے ذریعے سے اپنی آپ کو قتل کر لیا مار لیا خودکشی کر لی اسی چیز سے قیامت کے دن اس کو سزا بھی دی جائے گی اس لیے یہ طریقہ کہ اپنے جسم سے کوئی دھماکہ خیش چیز باندھ لی جائے اور لوگوں میں جا کر دھماکہ کر دیا جائے اپنی جان اڑا دی جائے اسلام اس طریقے کی اجازت نہیں دیتا ہے یہ حرام کام ہے قبیرہ گناہ ہے ہمارے علماء اکرام کے فتح بھی موجود ہے اگر آپ سے مزاری سے اگر آپ کا نمبر کو یہ ایڈ کر کے آپ کو گالیاں دیتا ہے برا بھلا کہتا ہے تو صبر کے مظاہرے کی ضرورت ہے سنجیبگی سے اسلام کا دیفع کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں ہمارا اسلام اس دہشتگردی کی اجازت نہیں دیتا ہے جس طریقے سے دہشتگردی کی جا رہی ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر جو ہم نے سنی ہیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وَاَفْلُ دَعْوَارِ الْحَمْدِ اللَّهِ عَمْدِ اللَّهِ